ان کرے تو بھی سلو کرو رب کرو تو آہستہ کرو وائی وائی پوچھو ان سے عورت ہو مرد ہو لڑکی ہو لڑکا ہو ہم لے کے جا کے باڈی کو وہ پانی ایسا بکر سے نہیں ڈالتے اس نے معصوم کا حکم ہے کہ ڈالے کو تو حرام ہے معصوم کا حکم ہے کہ سلو ڈالو معصوم سے پوچھا کیوں تو کہا تمہاری آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آرہا لیکن اس کا جسم ٹوٹا ہوا ہے ہڈی ٹوٹی نہیں ہے اندر سے جب پانی باڈی کے اوپر پانی ڈالا جاتا تو نیچے سے میت ڈیڈ باڈی باپ بیٹا پانی ڈال رہا باپ نیچے سے چیخ کے بول رہا بیٹا what are you doing put it slowly بیٹا سلو ڈال بیٹا سلو ڈال بیٹا پانی سلو ڈال بیٹا میرا جسم ٹوٹا وہ نیچے سے میت پکار کے کہتی کہ پانی زور سے مت ڈالو ہمارے پاس سکو میں جو یہاں وصل دیتے ہیں ان سے پوچھنا ایسا کر کے رب کریں اچھا نون مل جب آپ شاور لیتے ہیں اگر شاور تیز ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے پانی آتا سرس جاتا نیچے گر جاتا سترس رو کر لیں گے جس سٹائل سے شاور کو آپ آم کرتے ہیں جس سٹائل سے جس پریشر سے شاور کا پانی آتا اگر میت کے اپر دالے تو حرام ہے وہ میت ڈیڈ باڈی کے اوپر ہمارے پاس حکم ہے کہ بلکل سلولی ڈالو آج سنستہ ڈالو ایون باڈی بلکل انٹیک فرس کلاس باڈی ہے کہا ایون جو تم ٹرن کرے تھے ایسا جیب دیکھے دن مت کرو سلو کرو ہم جب شاور لے تو آرام سے اپنے باڈی کو موف کرتے وہاں کیوں نہیں کرتے معصوم کہتی کہ اس کا جسم ٹوٹا و جسم بلکل ہے بلکل پیسس میں آگیا تم اپنی نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ رہے کہ کتنا بلکل ہے کتنا بلکل ہے اب ریالائز کرو کہ کیا چیز ہے نیچے روکہ نکلنا کیا ہے بس میں بات کو یہی روکتا کل یہی سے لے کے جاؤں گا مسلمان کے ڈیالوگ سے ایٹ ٹوئنٹی کل انشاءاللہ ممبر پہ دو مجلسے پلیز ہیں اپنا تھوڑا سکیجل کو ایسا کر کے ایٹ ٹوئنٹی کے اندر آ جائے انشاءاللہ 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 میں ایک سٹوڈنٹ ہوں ایک تعلیمیں ہوں میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کل وہ لڑکی کا بھی واقعہ آگئے جب خبر کے اندر پہنچیں گی تو فرس نائٹ جب شروع ہی نہیں اور جب حالات ہوں گے نیچے یہ سب کو جاننا چاہیے سینئر سٹیزن ہو یگ بائی ہو یگ گرل ہو سینئر لیڈی ہو ایوی بری شوڈ نو میں یہ نہیں پتا بکر میں مسلمان سیٹ کر رہا جو بھی مسلم پڑے اس لیے کہ یہ مسلمان عام طور پر اوپن نہیں ہوتی we should know اس لیے کہ وہ جو جگہ ہے دوستو وہ اتنی چھوٹی جگہ ہے اتنی چھوٹی جگہ ہے کہ ہم imagine نہیں کر سکتے کہ کتنی جگہ ہے کتنی چھوٹی جگہ ہے نیچے ہم اتنی بڑی بڑی اونچی اونچی دیواروں میں رہنے والے اتنی نیرو ہے کہ آشر ہونے والے ہیں اللہ ہم کو معاف کر سیونٹی ٹائمز بیفور یو سلیپ تونائیٹ بیفور یو سلیپ بیفور یو گو بید بیفور یو گو بید سیونٹی ٹائمز استغفار اگر پورا استغفال اللہ ربی واتو بلے نہیں بول سکتے تو الفو بول دو یا انگلیش میں sorry اللہ تو معاف کر دے forgive me اتنا بول اللہ تو forgive me اللہ پلیز forgive me پلیز فارگیو می پلیز فارگیو می پلیز فارگیو می پہلے پانچ سلوات پڑھنا اللہم صلی اللہ محمد و آلے محمد و عجل فرجہ پھر سیونٹی ٹائمز یہ بولو پلیز فارگیو می پلیز فارگیو می پھر بعد میں دعا کرو کہ اللہ آج جس کی بھی پہلی رات ہے جس مومین یا مومنہ کی آج پہلی رات ہے تو اس کی رات میں اس کی خبر میں تو اس کو معاف کر دے اور اس کے بعد چار سلوات پڑھ کے اپنی you just go to sleep آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی آپ نے دوسروں کے لیے دعا کی معافی کے لیے تو اللہ آپ کے گناہ کو معاف کر کے کل صبح میں آپ کا رسک اوپن کر دے گا سمجھ رہے آپ آج رات میں بیفور یا گو تو بیٹ سی سیونٹی ٹائمز اس تغفار یا علف ہو یا سوری یا فارگیو می وٹیوری وانت یا سی بچوں سے بھی ضرور بلو گاڑی میں جا رہے ڈرائیف کرتے ہو بچوں کو بلو بیٹا سے ایٹین ٹائمز اللہ پلیز فارگیو می پلیز فارگیو می پلیز فارگیو یہ نہیں کہ فارگیو می نو پلیز فارگیو بیقی محمد و آل محمد فارگیو بس آج مولا آپ کو آباد رکھے یار اتنا بڑا مجمع آگیا میں آپ سب کا شکر گزاروں اب کل سے دیکھنا کیا ہے پلیز ایٹ ٹوینٹی پہ آجائے انشاءاللہ انشاءاللہ you will take something from majlis انشاءاللہ 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 ہم سب کو معاف کردے انشاءاللہ ایسا نہیں اللہ سارے مومنین اور مومنات اور محبان آل محمد کی خبروں پہ محمد اور آل محمد کی رحمت کو نازل فرمائے اور ہمارے سارے مرومین کو بخش دے اور جب ہم مرے اللہ ہم سب کو معاف کردے ہماری مغفرت کے لیے با آواز بلند سلوات اللہ صلی اللہ محمد محمد معجد دوستو لہت کے اندر نا جو بہترین ایسااللہ صواب ہے مرنے والوں کے لیے وہ ذکر حسین ہے اس سے بہتر کوئی ایسااللہ صواب نہیں یاد رکھو بہترین ایسااللہ صواب مولا حسین کا ذکر ہے خبرستانوں میں مجلس کرو یہ مت کرو کہ آٹھ آدمی جارے دس آدمی جارے میرا کوئی رشتے دا نہیں ہے میں کیوں جاؤ جاؤ عبرت کے لیے جاؤ جاؤ دوسروں کی مجلس جا کے وہاں پہ مقفلت کی دعا کرو خبرستان ہمارے آباد ہونا چاہیے مجلس حسین ہر ہفتے ہر مہنے میں کرو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنی دعائیں ملتی جب خبرستان میں کوئی مجلس حسین کرتا بومبے میں ایک مشہور ٹریول ٹورس ہے جو زیارتوں پہ لے جاتے ہیں مہدی ٹورس بومبے کا بڑا مشہور ٹورس خوجے بھائیوں کا تو وہ لوگ سات محرم کی رات کو بومبے کا جو خوجہ خبرستان ہے آرام باق بڑا مشہور خبرستان is a big very huge خبرستان وہاں پہ میرے کئی مجلسیں جو یوٹیوب پہ ہیں اس سال کی بھی آٹھ محرم کی میں رات میں دو بجے پڑتا ہوں ٹو اکلاؤک مدنائٹ ٹو تھرڈی سٹارٹ اعلان ٹو اکلاؤک کا ہوتا شبے آٹھ محرم ویک ڈے ویکنڈ کا چکن نہیں ہے خیامت کی راتیں آپ یقین کرو ممبر سے برا پورا خبرستان بھرا ہو رہا تھا رات میں ڈھائی بجے اندھیرہ خبرستان وہاں پہ امام بارگاہ ہے اندر ہال ہے مولا اباس کی ذریع لائٹس ہیں ہر طرف لیکن خبرستان میں ڈھائی بجے رات میں مجمہ آتا پیک 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 میری آدھے آدھے گھنٹے کی تھرٹی منٹس کے ایک مجلس ہوتی ہوں بڑی مولا اباس کی مجلس تو مجلس خبرستان میں کرنا اس کے بعد جو محرم کے بعد جو ویکنڈ آتا سنڈے پہلا سنڈے بارہ محرم سے میری ایک شام میں ایک مجلس ہوتی ہوں وہی مجلس یوٹیوب پہ ایک ہے فرس نائٹ ان دے گریف کی جب میں بومبے جاتا ہوں ایک مجلس آرام باق میں ضرور پڑتا ہوں تو میں ہمیشہ وہاں یہی بولتا کہ یہ جو خاموش بستی ہے یہ سب سے زیادہ بولنے والی بستی اور آج یہ ہزاروں لاکھوں آدمی وہاں دفعہ نہیں سو سال سے اتنا پرانا خبرستان ہے موردن ہنڈر تھاؤزن ہوں گے لوگ آپ سنچو وہ ہنڈر تھاؤزن کو آج آپ ایک بہترین توفہ دیتے ہیں مجلس کا مجھے بتایا گیا کہ یہاں پہ بھی منتلی ایک مجلس ہوتی بہت اچھا جس نے بھی شروع کیا اور جو بھی شریک کرتا ہوتا ہے اس کو اللہ عجر عظیم عطا کرے ہر مومن اور ہر مومنہ سے میری ریکویسٹ ہے آج کہ یہاں پہ جو سنڈے کے دن مجلس ہوتی نا مجھے نہیں معلوم سنڈے ہوتی کب ہوتی تو جائیے ہفت مہنے میں ایک دفعہ تو جاؤ تم کو اندازہ نہیں ہے تم وہاں جا کر ایک آنسون نکل جائے تو وہ جتنے ہزاروں آدمی جو دفعن ہیں نا وہ سب مجلس میں آکے بیٹھ جاتے کسی کا باپ ہوگا کسی کی ماں ہوگی کسی کا بھائی ہوگا کسی کی بہن اگر کوئی رشتے دار بھی نہیں ہے تو کم از کم تم نے ایک مجبور کو فائدہ پہنچایا نا ایک زمین کے حضر آج آپ ریالائز نہیں کرے you're not realizing now کہ مجلس حسین کیا برکت ہے اگر خبرستان میں مجلس حسین ہو تو وہاں پہ جب مادر حسین آتی تو سب کا عذاب رحمت ہی رحمت ہو جاتے غریب کا بہترین ہی صالح ثواب یاد رکھو میں کسی چیز سے کمپین نہیں کرا خران اپنی جگہ پہ وہ سامت ہے یہ ناطق ہے ضرور خران پڑھو خران ضرور پڑھو یاسین ضرور پڑھو جتنے سورے ضرور پڑھو بہترین ہے میں کسی کو ایک دوسرے سے کمپین نہیں کرا don't misunderstand سب کا مقام اپنی جگہ پہ مجلس حسین کا مقام اپنی جگہ مجلس حسین اس غریب کے مجلس ہے دوستو کہ جس پہ رونے والا کوئی نہیں تھا بیٹی تھی لیکن بیٹی باپ کا ماتم نہیں کر سکی جب بابا کا ماتم کرتی تو شمر تماشے مارتا تھا بیٹی کربلا کے میدان میں تڑپ کے کہتی تھی بابا میرے رخصہ نیلے ہو گئے مولا آباد رکھے مولا آباد رکھے چیلک ہو گیا عربین حسین ختم ہو گیا اب تو یہی دل سے آواز آئے کہ اے شاہ کربلا تیری خدمت نہ ہو سکی مہمانِ نینوات تیری خدمت نہ ہو سکی جی بھر کے رو سکے نہ یہ گردش نصیب کی ارے مجلسی آخری حسینِ غریب کی تکلف سے مت رو تکلف سے مت رو بی بی آپ کے پرسے کو خبول کرے بی بی پرسے کو خبول کرے میں نے مولا عباس کا ذکر کیا ایک کام یہ کرنا کہ ہر مہنے کی آٹھ تاریخ کو ہر مہنے کی آٹھ تاریخ کو مولا عباس کی نظر کرنا یہ بہت اچھی نظر ہے فیملی کے ساتھ ہو میاں بیوی ہے بچے رس پوراں کھل جاتا ہر مہنے کی آٹھ تاریخ کو اگر میاں بیوی بچے ہیں تو وہی آپ جو بھی مولا عباس کی نظر کرتے نا نظر کرو وہیں پہ نظر کرو اور کھالو اگر لوگوں کو بلا کے کرے تو بہت اچھا ہے نہیں کر سکتے ایفورٹ نہیں کر سکتے تو آپ ہزبن این وائف ملکہ کرو یہ ایک عجیب دعا دینا میں آپ کو آٹھ ہر مہنے کی آٹھ تاریخ کو مولا عباس کی نظر کرو پندرہ تاریخ کو ففٹیندھ کو امام حسن علیہ السلام کی نظر کرو اور ٹوئنٹی سیکنڈ کو مہنے کی جناب جھٹے امام کی نظر کرو کالنڈرز کے اوپر یہ ڈیٹس مارک کرو اتنے واقعات جب سے بتایا دنیا بھر میں لوگوں نے کالنڈرز میں مارک کر لیا آپ یقین کرو رزق کے لیے بہترین چیز ہے کہ ہر مہنے کی آٹھ تاریخ کو غازی عباس کی نظر کرو آپ جتنا کر سکتے جیسا کر سکتے کرو مولا عباس کی نظر کرو گے تمہارا دستخان کبھی خالی نہیں رہے گا اور آٹھ محرم کو دنیا بھر میں میرے مولا عباس کی نظر ہوتی دنیا بھر میں دنیا بھر میں مولا عباس کی نظر ہوتی آپ بہتر جانتے یہاں پہ بھی آٹھ محرم کو مولا عباس کی نظر ہوتی ہوگی عرب میں ہوتی یورپ امریکہ میں انڈیا پاکستان میں سب کانڈینن میں ہر جگہ مولا عباس کی نظر دنیا میں آٹھ محرم کو ہوتی عزیزو یہ ایک عجیب آخیہ ہے عرب کا کربلا کا آج جیسے مولا کا روزہ ہے اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے مولا کی انشاء لیکن آج سے سو برس پہلے کربلا ایسا نہیں تھا مولا عباس اور مولا حسین کے روزے کے جو درمیان آج ایک پورا راستہ بنا ہوا ہے آج سے پچیس تیس سال پہلے تک ایسا نہیں تھا بیچ میں گھر تھے لوگ رہتے تھے ان گھروں کے بیچ میں سے مولا عباس کے روزے کو جانا پڑتا تھا تو وہ جو گھر تھے پورے دونوں امام حسین اور مولا عباس کے روزے کے جو بیچ کا حصہ ہے وہاں پہ سب شیعہ حضرات مومنین رہتے تھے غریب بھی رہتے تھے امیر بھی رہتے تھے آٹھ محرم کو پورے عرب میں مولا عباس کی نظر ہوتی تو اس دن آٹھ محرم تھی یہ غریب کربلا کا رہنے والا شیعہ اس نے اپنے چند دوستوں کو فیو فرنس کو بلایا کہا کہ زہر کے بعد آنا میرے گھر میں مولا کی حاضری ہے نظر کو چکھنا کھانا کھانا سفرہ کر رہا مولا عباس کا سفرہ کر کے تم نظر چک کے چلے جانا تو دوست ہر سال آتے تھے آئے اس سال جب وہ سفرہ بیچھا رہا تھا بیچھا کے وہاں عرب کا دستور روٹی کباب اور اس طرح کے لیب کا کوئی سالن ایسا رہتا وہ رکھا پانی ضرور رکھنا مولا عباس کی نظر میں گلاس میں پانی ضرور رکھنا جب سفرہ چھوٹا بیچھاؤ کھانا پر رکھو پانی کا گلاس رکھو اور نظر دو تو جب سفرہ بیچھا رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ سامنے تو مولا عباس ہے آج نظر میں نہیں دوں گا مولا عباس کو بلاؤں گا دوستو تکلم سے مت رہو غازی کی مجلس ہے اس نے سفرہ بیچھایا گھر سے باہر نکلا سامنے مولا عباس کا روزہ ہے ہاتھوں کو جھوڑ کے کہا مولا آپ آکے آج نظر دو مولا آپ کے نام کی نظر ہے مولا میں بہت غریب ہوں آپ آئیں گے مجھے عزت ملے گی مولا یہ بولا روتا ہوا آکے بیٹھ گیا اس نے جن کو انوائٹ کیا تھا فرنس کو وہ فرنس آگئے انہوں نے آگے کہا کہ نظر ہو گئی ہم کھائیں تو کہا نہیں ابھی نظر دینے والا آنے والا ہے یہ پھر باہر آیا ہاتھوں کو جھوڑ کے کہنے لگا مولا آئیے مولا میں بہت غریب ہوں مولا آپ آئیں گے اس طرح ہوگی مولا دو منٹ کے لیے آکے نظر دے دو پھر آتا روتا ہوا آکے باہر بڑھ گیا دوستوں نے کہا کہ سنو اگر دیر ہے تو ہم دوسری جگہ چلے جائیں گے اب اس کا دل بڑا بھڑ گیا یہ کہنے لگا دوست چلے جائیں گے پھر میرے سفرے پہ کون آئے گا میں تو بہت غریب ہوں لیکن میں تو مولا کو بلا تڑا پڑا رو رہا روتے کہا ایک منٹ دھر ہو باہر آیا باہر آ کے روزے کو دیکھ کے کہنے لگا مولا میں بہت غریب ہوں مولا بہت غریب ہوں آپ آئیں گے عصد ہوگی مولا سب انتظار کر رہے آپ کا مولا آپ کو بی بی زینب کا واسطہ آجاؤ مولا آپ کو حسین کی یتیم سکینہ کا واسطہ آجاؤ روتا ہوا کہہ کے اندر آیا گھر میں آیا تو دیکھا کہ ایک جوان حسین خوبصورت بیٹھا ہوا روتے ہو اس سے کہا کہ سنو بھائی میں نے تو کسی کو بلایا تھا وہ تو نہیں آئے تو بھی نظر دے لو تو وہ عربی اٹھے بڑا خوبصورت حسین جوان تھا وہ گیا سفرے کے سامنے اور جا کر اس نے نظر پڑھنا سلوات اور الحمد پڑھنا شروع کیا جیسی شروع کیا تو یہ جو کربلائی تھا اس نے روک کے کہا سنو ہم عباس کی نظر ایسے نہیں دیتے ایسے دیتے بس یہ کہنا تھا یہ کہنا تھا آنے والے نے کہا بھائی تو بھولاتا بھی ہے اس چیز کا تخاظہ کرتا ہے جو میرے ہاتھ کربلائی میں کٹ گئے ہائے وہ عباس سکینہ ہر تماشے میں عباس کو یاد کر رہی تھی مولا عباد رکھے آپ کو عباد رکھے بی بی ہر تماشے میں وہ اب مولا کو یہ بس ایک روایت پر کے مجلس احمد تمام کرتا بس ایک روایت دوستو آج ایسا پرساد ہو کہ خاضی آپ کو دعا دے خاضی دعا دے بی بی ام المنین دعا دے بی بی فاطمہ آپ کو دعا دے بھائی ایک روایت کے مولا عباس کا انتظار جیسے سکینہ کر رہی تھی ویسی مدینے میں بھی کوئی عباس کا انتظار کر رہا تھا بس اسی پہ میں مجلس تمام کر رہا عزیزوں جب یہ خافلہ مدینہ پہنچا بیڑوں نے مدینہ خافلہ روکا گیا امام نے بشیر سے کہا کہ مدینے میں جا کے ہماری اطلاع دے دیں بشیر بلیک فلیک لے کے داخل ہوا اور اس نے اعلان کیا کہ مدینے والوں مدینہ لڑ گیا حسین کربلا میں شہید کر دیئے گئے بشیر کہتا ہے کہ ہر طرف سے لوگ نکلنے لگے کہتا ہے کہ میں وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا کہ میں ایک سکول کے سامنے سے جا رہا تھا تو جوان لڑکے ہاتھوں میں خوران تھے باہر آگے کہنے لگے یہ بتا کہ علی اکبر واپس آئے اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم میں مسجد میں بولوں گا یہ کہتا اتنا رش ہو گیا تھا کہ مجھے گھوڑے سے اترنا پڑا اور میں محلے بری حاشم میں جب داخل ہوا تو اتنا مجمع تھا کہ مجھے گھوڑے سے اترنا پڑا میرے ایک ہاتھ میں مات ڈالے گئے کہتا ہے کہ میں نے محسوس کیا فیل کیا کہ کوئی مجھے میرے کپڑے کو پگڑ کے اپنی طرف کھینچ رہا ہے میں نے نیچے دیکھا کہ ایک خوبصورت حسین بچہ ہے جو مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے میں نے اس بچے کو گھوڑ میں اٹھایا اٹھا کے پوچھا یہ بتا ہے تیرا سوال کیا ہے تم ہو کون تو اس نے کہا یہ بتا کیا میرا بابا واپس آیا اگر میرا بابا واپس آیا تو میں گھر جاؤں گا نئے کپڑے پہنوں گا نئے آڈرس پہنوں گا اور اپنے باپ کا ویلکم کروں گا اس نے پوچھا تم کس کے بیٹے ہو تو کہا میں عباس کا بیٹا ہو کہا بیٹا تمہارے بابا نہر کے کنارے آرام کر رہے بابا تمہارے بابا شہید کر دئیے گئے بچوں کے سروں سے عباس کا سایا فروردگار میرے مولا عباس کے مسائب کا واسطہ اللہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرماؤ سم مل کے آمین بولیے فروردگار مولا عباس کے مسائب کا واسطہ ہمارے یہ مجلس کو خبول کر لیں یہ مجلس ہم سب کے لئے بخشش کا سہرہ بن جائے جتنے مرہومین ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما جس مومن یا مومنہ یا محبے آل محمد کی آج پہلی رات ہے اس کی رات مولا عباس کے صدقے میں رحمتوں کی رات ہو جائے لیسٹر کے خبرستان اور دنیا بھر کے ہر خبرستان میں جان جان میرا مولا کا چاہنے والا آرام کر رہا اللہ ان کی خبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے پروردگار ہماری موت کو آسان کر دے ہماری موت جب آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو دنیا میں رہیں تو محبت مولا کائنات میں زندگی گزاریں دنیا سے جائیں تو محبت مولا کائنات میں جائیں پروردگار دنیا بھر میں تو ازاداری کی حفاظت فرما سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما مخامات مخدسہ کی حفاظت فرما جنت البخی جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت نبوہ کی خبروں پہ سایہ کر دے پروردگار ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما اللہ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اللہ دنیا میں جان جا کوئی بیمار ہے اللہ اس کی بیماری کو دور کر دے میری والدہ بیمار اللہ ان کو بھی صحت کامل آتا فرما کوئی غم مد دے سوائے غم حسین کے ہم کو امام کے ناصروں میں شمار ایک سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ اخلاق کے تلاحات فرما کر اپنے اپنے محرومین یہ جو کربلا کا یہ جو ظاہر تھا جس نے مولا آباس کبلا اس کے لئے پڑھ دے جو ان مدیسوں کو سپانسر کی ان کے تمام محرومین لیسٹر جماعت کے تمام محرومین لیسٹر خبرستان میں جتنے جس کی بھی آج پہلی رات کل محبان آل